مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ بارش حوال 1443 حجری مطابق 13 مئی 2022 ایس وی بعنوان دلوں کی اصلاح سطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن البعیجان ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم یقینا تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو اپنے پر حجو کرنے والوں کو بناہ دیتا ہے اور جس نے اپنے پر حجو کرنے والوں کے لئے نعمت والی جنمت تجار کر رکھی ہے میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں و اکیلہ اس کا کوئی شریف نہیں و عرض پر جلوہ افروز ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ بھٹکے اور جنہوں نے اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولا بلکہ ان کے ہر بات آسمان سے نازل شدہ وحی ہے پیغام پہنچا دیا امانات ادا کر دی امت کی خیر خواہی کی اور انہیں تقوی اختیار کرنے کا خطہ دیا جرود و سلام معظم ہوں ان پر ان کے آلوی اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھتے ہیں حمد و سلام کے بعد یقیناً سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے سب سے بہتر طریقہ محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین میں انہیں بات اجاد کرنا ہے ہر بی دعوت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا تکانہ جہنم ہے اللہ کے بندوں میں آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ تقوی کے بغیر کوئی خوشبختی نہیں اور اپنے آقا کی طاعت کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں پھر یہ بات جاننے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت سب سے بہتر مال غنیمت اور کمائی ہے اور اس کی رضاً بھی سب سے بہتر مفع اور مقصود ہے جنت ناپسندی کیوں سے گھری بھی ہے اور جہنم کا اشارت سے گھرا ہوا ہے اور قیامت کے دن تمہیں اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا لہذا اس دن جو جہنم سے نجات پا گیا اور جنت میں جاہل کر دیا گیا اور کامیاب ہو گیا لوگوں انسان کا دل حیر اور شرکی آمادگاہ ہے وہی کفر اور ایمام کا سرکشمہ ہے وہ جسم کے تمام آزا کا سردار اور ان کی رحملائی کا زندہ دار ہے وہ اقل کا آلہ ہے جس سے ادراک کیا جاتا ہے اس کی درستگی سے پورا جسم اور بدل درست رہتا ہے اور اس کے بگاہ سے تمام آزا اور جوارک میں بگاہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سن لو جسم کے اندر گوشت کا ایک لدھا ہے جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور سن لو کہ وہ دن ہے بخاری و نشت اللہ کے بندوں بھی ارادہ اور ارادہ وہ احتیار کا سرکشمہ ہے اور ترحقیقت وہی شرع اقتام کا مقلب ہے اور آزمائش بھی اسی کی ہوتی ہے اسی پر عامال کی قبولیت عساب اور ثواب و اقاب کی پڑھوکری کا دار و مدار ہے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامال کا دار و مدار نیت اتر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے جسے بخاری و رسول میں روایت گیا ہے لہذا نیت کی نیکیوں میں اضافی کا بعض ہے اللہ تعالی خیر کی نیت کرنے پر خواب دیتا ہے جبکہ برائی کی نیت پر معاقضہ نہیں کرتا ہے جیسا کہ ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو انجام دیتا ہے تو اس کے لئے دس سے لے کر سات سو خونہ تک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا اور اس کو انجام نہیں دیتا ہے تو اسے نہیں لکھا جاتا ہے اور اگر وہ اس کو انجام دے دیتا ہے تو کب اسے لکھا جاتا ہے جسے مسلم نے روایت دیا ہے عمل کی قبولیت کے لئے نیت شرط ہے اسی طرح اس پر معاقضہ کے لئے بھی نیت شرط ہے بشاہد واری تعالی ہے نادانس کا جو بات تم کو اس کے لئے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جسے تم دل کے ارادے سے کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ در خدر کرنے والا بڑا مرمان ہے اے لوگو دل بہت دیزی سے بدلنے اور فگنے والا ہے اور اس میں بہت زیادہ تغییر و تبدیلی آتی ہے جیسا کہ مقداد بن سود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سنی ہے اس کے بعد سے میں کسی بھی آدمی کے بارے میں اچھا ہے اپنا نہیں کہتا ہوں یہاں تک کہ میں دیئے دیکھنوں کہ اس کا خاتمہ قصد کر ہوا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں انہوں نے سنا کہ ابن آدم کا دل ہانڈی میں آنے والے انبال سے زیادہ بدلتا ہے اسے احمد نے روائے گیا ہے شاہر کہتا ہے کہ انسان کو اس کی نسیانی نے بولنے کی وجہ سے ہی انسان کہا جاتا ہے اسی طرح قلب یعنی دل کو بھی بہت زیادہ بدلنے کی وجہ سے ہی قلب دعا جاتا ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ فدم اور آزمائش کے وقت دلوں کو آزماتا ہے اگر انسان داخلی طور پر اپنے اور اللہ کے کرمیان تعالیٰ مقادم سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت ہی عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کے سعادتوں سے نوازتا ہے اس شاہر باری تعالیٰ ہے وہ امام لائے اللہ تعالیٰ ان کو فختہ باق کے ساتھ قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اے دنوں کو گرنے والے ہمارے دنوں کو اداعت کے قابو کی طرف موت دیں اے دنوں کو بدلنے والے ہمارے دنوں کو موت تک ہمارے دنوں کو قابل کرتا ہے اللہ کے بندوں دل رحمان کی دو انگلیوں کی درمیان میں رہتا ہے جیسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے جیسا کہ شہر بن حوشہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر مومنین امیر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے امیر مومنین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے تو سب سے زیادہ کون سے دعا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے اے دنوں کے بدلنے والے میری دل کو اپنے دین پر جمع دیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امیر صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے علیوں میں سے دو علیوں کے درمیان رہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے تابق قدم رہتا ہے جسے چاہتا ہے پیڑھا کر دیتا ہے جسے دل مزید رواب کیا ہے اے ہمارے رب ہمیں ہدایت لینے کے بعد ہمارے دنوں کو پیڑھا نہ کر دینا اور ہم پر اپنے طرف سے رحمت آتا فرما یقین انتو ہی سب سے زیادہ بڑا عطا کرنے والا ہے اے لوگو دنوں کی دیکھ رہے تو نگہداش تربیے تو تذکیہ اور نگرانی کرنے کی شدید ضرورت ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن مردر رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم یہ جواب پڑھا کرو اے میرے اللہ تم مجھے رشد و ہدایت عطا کرنا اور مجھے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے محبوظ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبت الحاجہ میں یہ کہا کرتے تھے اور ہم اپنے نفسی برائیوں سے اللہ کے پناہ چاہتے ہیں لہذا دنوں کی اصلاح اور نفس کے تذکیہ کی کوشش کریں کیونکہ جو اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے ذائر کو درست کر دیتا ہے اور جو اپنے اندروں کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے بیرون کو درست فرما دیتا ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے لیکن تمہارے دینوں کو دیکھتا ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے لہذا اے میرے بھائیو اللہ آپ پر رحم کرمایا آپ اپنے ذائر پر غور کریں اور اس کی اصلاح کریں اور اپنے باطن پر بھی غور کریں اور اسے پاکیدہ بنائیں اور اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ سچائی کا معاملہ فرمائے گا اور آپ دنیا و آخرت کے سابقوں سے سفراز ہوں گے اشار دباری تعالیٰ ہے ان لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے دروں اور سچی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں اور یارے آپ کے لئے قرآن تبابر تک منائے اور اس کے آیتوں اور حقیمانا مسیحوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مقید منائے میں انہوں نے بات کہا اور آپ نے سنا اور میں اللہ تعالیٰ سے مفرد تعلق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مفرد تعلق کریں یقین انہوں بخشنے والا انہوں سے زیادہ رقم کرنے والا ہے یقین تمام حریف اللہ کے لئے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے عزت مخشی اسے اقل سے نوازا اور شرق و فضیلت عطا کی اسے ادرات کی نعمت سے سرفراز کر کے مقلب کیا اور علم سے نوازا باک کے وضاء جس نے انسانوں کو بنایا اسے برابر کیا اور بابر کر کے اللہ تعالیٰ تمام پیدا کرنے والا میں سب سے دن کر رہے اے لوگو دل کی سختی دل کی سختی اور غفلت سب سے بڑی مصیبت ہے اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر خیر اور بھلائی کا کام اس سے چھت جاتا ہے اور اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے روپی ہے اس کی وجہ سے دل زنگ آمودہ ہو جاتا ہے اور خیر اور ایمان سے مقروم ہو کر پھر اس کو حجور اور ماں پر مانو کی برقائق ہو جاتا ہے اشارہ وآلہ تعالیٰ ہے اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول مولین ہے اگر آپ کر معاملات میں تمہاری باتیں امان دیا کرے تو تم مصیبت میں پڑھ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کسو اور اناد اور ماں پر مانے سے نفرت پیدا کر دی ایسے ہی لوگ ہدایتی آفتا ہے اس سے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ تک ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق کر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے اور ان کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر جب زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہے اور ان میں بہت سے روح فاسق ہے اللہ کے بندوں کبھی دل بیمار ہوتا ہے کبھی وہ نردہ ہو جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ سخت ہو کر دو کر پتر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اشارہ وآلہ تعالیٰ ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اتنے سخت جیسے پتر ہوں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اتر پذری اور نصیحت کے راستے موجود ہو جاتے ہیں اور دل علاج کے لئے آمادہ نہیں ہوگا نہ ہدایت قبول کرتا ہے اور نہ حقوات کی طرف قان کرتا ہے ارشاد وآلہ تعالیٰ ہے بھلا آف میں اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفش پر لا بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوریب سے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعدت کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے کیا تم نے غور نہیں کیا کیا تم غور نہیں کرتے اس لئے اللہ کے بندو دلوں کو اللہ کے ذکر سے عباد کرو قفلت و سختی سے دور رہو اور اللہ تعالیٰ کے حرام قدر چیزوں سے بچو اے لوگو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کے تمام عظام صرف دل کو چھنا ہے اور انسان کے اندر اسے ایمان کے آمادگاہ اور خیر اور شرطہ سے کشوہ بنایا ہے اسی طرح دل کی سلامتی کو قیامت کے دل نجات کا ذریعہ بھی بنایا ہے اشارت وآلہ تعالیٰ ہے اس دل نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے ذکر میں حاضر ہوا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں علیہ السلام کی قابیداری کرنے والوں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جبکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف بندے کر آئے ان سب باتوں کے بعد ہے اللہ کے بندو اقل مند وہی ہے جو اپنے نقش پر غور کر اس کا محاصبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور آج ہی دن سان ہوئے ہے جو اپنے نقش کو اپنے خواہشات کے پیچھے بے لگام چھوڑ دے اللہ تعالیٰ سے خوبی امید میں بانگوڑے اس میں اپنے نقش کا محاصبہ کرو قبل اس کے کے تمہارا محاصبہ کیا جائے اس کو دولو کیونکہ یہ بات زیادہ آسان ہے کہ کل کے حساب سے پہلے آج تم اپنے نقش کا محاصبہ کرو اور اللہ کے سامنے سب سے بری پیشی کے لئے اپنے آپ کو مزیم کرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کی جاؤ گے اور تمہاری کوئی کوشی دن ہی رہے گی اللہ کے امان کو ہمارے لئے مقبول کر دے اور ہمارے دلوں کو اس سے مزیم کر دے اور کفروں اور خصوصوں کو ہمارے اللہ پسند کر دے اللہ اے دلوں کو ڈیلوں کو دن پھکی اور دنی کیا کر دے اللہ اے دلوں کو بدلنے والی ہمارے دلوں کو اپنی دانہ کیا کر دے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد فرحما کر اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو فرحما کر اور اپنے طلب سے رحمت ادا کر یقین ان کو بہتا جاعتا کرنا اللہ تو اسلام اور مسلسمنوں کو غل عطا کرpping اور اپنے موحد ونڈوں کو مدد 처� Kum اللہ تو اس ملس gingerенные ملت کو اللہ تو ہمارے حکم رانو اور باقشاہ ان کی اصلاح فرما اللہ تو ہمارے حاکم وقع عدم و حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے مدد فرما اور انہیں اپنی تلس و خصوصی مدد فرما اور انہیں صحیح و عاف کے کعطا فرما اے رد العالمین اللہ تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو اپنی تسندیل کام کی توفیقہ فرما اے دواؤں کے سننے والے اللہ تو ہمارے دواؤں کو قبول فرما یقینہ سنے والا جانے والے ہیں تو ہمارے توبہ قبول فرما یقینہ سنے والا رحم کرنے والا ہے اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ربکانو اصحاب برہ ربکانو اصحاب برہ ربکانو اصحاب برہ ربکانو اصحاب سلام اللہ تعالیٰ فرما